یہی ہو جاتا ہے کہ کس کے ایکزٹ پول پر بھروسہ کریں کس کا والا صحیح ہوگا اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ کئی لوگ سٹا بزار کے آنکڑے سے بھی خوش ہو لیتے ہیں ہم آج کے ویڈیو میں آپ کے اس سنکٹ پر بات کریں گے کس ایکزٹ پول پر بھروسہ کرنا چاہیے کس پر نہیں اور کیوں نہیں کرنا چاہیے بھارت میں ایکزٹ پول کرنے والی کمپنیوں کے دعوے سٹا بزار کے آنکڑے راجنیتک دلوں کے اپنے اپنے سروے خوفیہ ویبھاگ کے سروے تمام طرح کے نمبر مارکٹ میں گھومنے لگ جائیں گے ان کے بیچ دو چار اینکر اور پترکار بھی اپنا نمبر مارکٹ میں چھوڑ چکے ہیں ایکزٹ پول پر سندے ہوتا ہے تو لوگ پترکار پر بھروسہ کرنے چلے جاتے ہیں اور پترکار پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو لوٹ کر ایکزٹ پول پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں کس کا نمبر صحیح ہے یا سوال ہی غلط ہے ہم آج کے ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے میں نے اپنی طرف سے کوئی نمبر جاری نہیں کیا ہے نہ دعویٰ کیا ہے کہ کس کی سرکار بنے گی کیونکہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ضرور میں بھی کئی پترکاروں سے بات کرتا ہوں بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں کومنٹ پڑتا ہوں کبھی میں بھی اس طرح کے دعوے دوستوں کے بیچ کر لیا کرتا تھا اور صحیح بھی نکل آتے تھے لیکن اب نہیں کرتا ہوں دو کارنوں سے ایک کہ اس سے اصلی مدوں پر بات کرنے کی جگہ کم ہو جاتی ہے ان سے دھیان ہٹتا ہے اور دوسرا سروے کا اپنا ایک ویگیانک طریقہ ہوتا ہے میرا گیس صحیح ہو جائے یا غلط ہو جائے دونوں ہی استطیقے میں میں اس ویگیانک طریقے کا پالن نہیں کر سکتا اتنا سنسادھن بھی نہیں ہے تو دعوہ کرنے سے بچنا چاہیے اب تو چناؤں بیٹ گیا لیکن آپ یاد کیجئے کتنے پترکاروں نے بھارتیہ ریل کی یاترہ کی اور سرکار کے دعووں کی جانچ کی اس کے لیے کئی گھنٹے لگتے اور بہت ساری ریپورٹ پڑھنی پڑ جاتی پڑھائی کرنی پڑتی مہنت کے اس کام سے بچنے کے لیے چناؤں کی چرچہ کو سٹوڈیو میں لانا پڑتا ہے اس لیے چناؤں شروع ہوتے ہی میڈیا ایک سوال پیدا کرتا ہے کون بنے گا پردھان منتری یا کون بنے گا مکھے منتری تاکہ چرچہ اسٹوڈیو میں آ جائے اور آپ اُلَج جائیں کہ کس کے نمبر پر بھروسہ کریں نمبر کا سارا ماملہ پترکاریتہ نہ کرتے ہوئے پترکاریتہ میں پراسنگی ایمپورٹنٹ ریلیونٹ بنے رہنے کا ہے یا سوچنا اور جانکاری کا ماملہ ہے اس پر عدکار جتانے کا ماملہ ہے جو بھی اینکر یا دعویٰ کر رہا ہے آپ بس اس کی کوئی ایک ریپورٹ نکال کر دیکھ لیجئے اس نے کن مددوں پر گمبرتہ سے ریپورٹنگ کی ہے اور اس سے کیا نکلا ہے صرف کہیں گیا ہے دو چار لوگوں سے باتچیت کی ہے سموسا اور چارٹ کا فوٹو ٹویٹ کیا ہے یا پترکار کی محنت نہیں ہے نمبر بتانا چناوی راجنیتی کا سب سے غیر ذمہ دار کام ہے اور آلسی کام ہے اینکر کو پتا ہے کہ اس نے کام تو اس بار بھی کچھ خاص کیا نہیں لیکن اس کی پوچھ بنی رہے میڈیا میں اس لیے وہ نمبر جاری کرنے لگ جاتا ہے کہ میرا نمبر ایسا ہے میرا ویسلیشن ایسا ہے اور جب غلط نکلتا ہے تو ایک دو لائن ٹویٹر پر لکھ کر اگلے چناو تک کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور اگلے چناو میں پھر سے یہی سب کرتا ہے پانچ سو تیتالیس سیٹوں پر چناو ہوئے ہیں کیا کسی پترکار نے پانچ سو تیتالیس سیٹوں کی یاترہ کی ہے سمبھب نہیں ہے دھائی مہینے کے اس چناو میں وہ کچھ ہی راجی کا دورہ کر سکا ہوگا اور ایک راجی کی تین سے چار سیٹوں پر گیا ہوگا اس دوران وہ کتنے لوگوں سے ملا ہوگا کہاں ملا ہوگا بھارت جیسے دیش میں کیا آپ چار سو پانچ سو یا ہزار لوگوں سے مل کر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بی جے پی کو اتنی سیٹیں آ رہی ہیں کانگریس کو اتنی آئیں گی جب آپ یہی سوال پوچھ لیں گے کہ آپ کا دعویٰ تو ٹھیک لگتا ہے بتائیے آپ اس دعویٰ پر پہنچے کیسے کتنے لوگوں سے بات کی ان کی پروفائل کیا تھی تو بھائی لوگ خاص کر اینکر لوگ ڈاک چیار دیں گے بھارت میں ایکزٹ پول کا اتحاس صحیح اور غلط دونوں کا ہے جس کا صحیح ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے کہ اس نے سروے کیسے کیا سیمپل کا آکار کتنا بڑا تھا سوال کس طرح سے پوچھے گئے تھے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جس کا بھی ایکزٹ پول غلط نکلتا ہے اس پر بھی لوگ اگلے چناؤں میں بھروسہ کرتے ہیں نمبر جاننے کی جلدی آپ کو بھی رہتی ہے اور چینل والے تو آپ سے بھی جلدی میں رہتے ہیں سیٹوں کی سنکھیا کو لے کر طرح طرح سے جگیا سائیں پیدا کرتے ہیں انتظار کیجئے اگلا نمبر یو پی کا آنے والا ہے دیکھیں گے اسی سیٹوں پر کیا ہونے والا ہے اسی ہڑ بڑی کے قارن ایکزٹ پول کو لے کر گڑ بڑی ہو جاتی ہے سکرین پر کوئی نہ کوئی نمبر چھلک رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کا دھیان بنا رہے آپ اس چینل کو نہ بدلیں اور اسی چینل کو دیکھتے رہ جائیں ٹی آر پی آ جائے کئی بار آپ اپنی اچھا کے انسار کسی ایکزٹ پول کو سوکار کر لیتے ہیں اور جب غلط نکلتا ہے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ سروے کو لے کر گصہ بھی ہو جاتے ہیں اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایکزٹ پول کے قارن آپ چناؤ کی پرکریہ پر بھی سندے کرنے لگ جاتے ہیں ہم اس ویڈیو میں اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایکزٹ پول کے غلط ہونے اور اسے لے کر گصے کی وجہ کیا ہے اور صحیح راستہ صحیح سوال کیا ہو سکتا ہے ہم اس ویڈا کے ایکسپرٹ بلکل نہیں ہیں لیکن جو لوگ اس پرکریہ کا ادھیان کرتے ہیں ہم نے ان سے بات کی اور لگا کہ آپ کے بیچ ایک گائٹ لائن پیش کی جائے ہم کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتے جب آپ کسی ایک کمپنی کے سروے کے غلط یا صحیح ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کمپنی کی ساری پرکریہوں کی جانکاری بھی ہونی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے سی ایس ڈی ایس اور لوک نیتی جب سروے کرتے ہیں تو اپنا ڈیٹا پبلک کر دیتے ہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہاں کہاں جا کر پوچھا کس طرح کے سوال پوچھے لیکن کئی کمپنیاں ایکزٹ پول والی اپنا ڈیٹا پبلک میں نہیں دیتی ڈیٹا ایک سائنس ہے اور سائنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرا بھی ٹھیک سے اسے آزما سکے پرک سکے تو ایکزٹ پول والی کمپنی اپنا ڈیٹا پبلک کیوں نہیں کرتی کرتی ہے یا نہیں یا سوال پوچھئے تب ہی آپ جانیں گے کہ اس کمپنی نے اپنی مرضی سے کہا یا کسی دباؤ سے کوئی نمبر دے دیا یا وہ بیگیانک طریقوں کا پالن کرتے ہوئے سیٹوں کے نمبر بتا رہی ہے جب بھی آپ ایکزٹ پول دیکھنے جائیں تھوڑا سمیہ یا جاننے میں لگائیے کہ اس سروے میں کتنے لوگوں کو شامل کیا گیا پچھلا سیمپل کتنے لوگوں کا تھا سروے کتنے سنسدیہ شیطروں میں کیا گیا کتنے مطدان کیندروں پر کیا گیا سروے کرنے کی پرکریہ کیا تھی کس عمرے کے لوگوں سے پوچھا گیا اس کی ساماجیک ویویدھتا کیا ہے تب ہی آپ کو سٹیک جانکاری ملے گی ایکزٹ پول کرنے والی کمپنی اور چینل کو بھی سمیہ لے کر اس کے بارے میں بتانا چاہیے کچھ چینل بتاتے ہیں لیکن سب کچھ جلدی جلدی میں جیسے بیما کمپنی کے ویجیاپن میں شرطوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہوا اس طرف ہے اس طرف ہے جیسے میڈیا میں مٹھا دھیش ہو گئے ہیں جو نمبر کا دعویٰ کرتے ہیں ویسے ہی پارٹیوں کے بھیتر بھی ایسے لوگ مٹھا دھیش بن جاتے ہیں جو نمبر کے سہارے نترتو کے نکٹ ہونے لگ جاتے ہیں پارٹی کے بھیتر ایک نیا ہی گروپ تیار ہو جاتا ہے راہل گاندھی لکھ کر دینے لگ جاتے ہیں موڈی ہار رہے ہیں تو موڈی بھی دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کانگریس کو راہل کی عمرے سے کم سیٹ آئے گی چورموری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر راج نتاؤں اور دلوں کے دعویٰ کی ایک سوچی بنائی ہے راہل گاندھی کے انصار بی جے پی کو ڈیڑھ سو سیٹ آ رہی ہے اربیند کے دریوال کہتے ہیں بی جے پی دو سو سے نیچے رہے گی ممتہ بینر جی کے انصار بی جے پی دو سو سے نیچے رہے گی یشون سنہ بھی دو سو سے نیچے نمبر دیتے ہیں لیکن پییوش گویل بی جے پی کو تین سو ستر سیٹے دیتے ہیں امیشہ ابھی تک چار سو پار کا نعرہ لگا رہے ہیں نریندر موڈی نے کانگریس کو پچاس پر سمٹا دیا ہے آر ایس ایس کے آنطریک سروے کے انصار یہ میڈیا میں چھپتا رہتا ہے بی جے پی کو دو سو چودہ سیٹے مل رہی ہیں انٹیلیجنس کے ستروں کے مطابق بی جے پی کو دو سو ستائیس سیٹے آ رہی ہیں پرکلا پربھاکر کہہ رہے ہیں بی جے پی کو دو سو بیس سے دو سو تیس سیٹے آ رہی ہیں شرط پوار کا دعویٰ ہے انڈی اے کو دو سو چالیس سے ادھیک سیٹے نہیں آئیں گی یوگیندر یادب کے انصار بی جے پی کو دو سو چالیس سے دو سو ساٹھ سیٹے آئیں گی پولا پولز کے انصار انڈی اے تین سو پینتالیس سیٹے جیتیں گی اس طرح کی خبریں میڈیا میں چھپی ہیں نتاؤں نے بیان دیئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کی بات صحیح نکل جائے لیکن تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ دعویٰ ویگیانک آدھار پر کیا تھا یہ گیاسہ تو ہوتی ہی ہے کہ کون جیتے گا لیکن دعویٰ جب بھی کیا جائے اس کا آدھار صحیح ہونا چاہیے مہانگروں میں بہت سے لوگ اولا اوبر کے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ کر ہوا سونگ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا ایک کلاس اینگل بھی ہے کہ کلین اینکر اپنی کلاس چھوڑ کر اصل جنتہ کلاس سے رائے لے رہا ہے پترکار اونیندیو چکرورتی ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ اس طرح کی آنکڑوں سے نشکرش نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں یہ تب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب ایک طرفہ لہے